بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم دی پیر کے دن بعد نمازِ عشاء اثر کے موقع جو عطا یائیل ہیں کی تسخیر کے لئے سورہ اثر کو ہم اکتالیس مرتبہ پڑھیں گے کم سے کم اکتالیس مرتبہ آپ لازم پڑھیں گے پھر سورہ جو اثر ہے ان کے جب آپ اکتالیس مرتبہ وہ عمل کر لوگے وہ جب سورہ مبارک کو پڑھ لوگے تو پھر آپ نے تسخیر کا عمل لازم پڑھنا ہے تسخیر کا عمل جیزا کہ میں نے آپ کو ہر دفعہ بتایا ہے کہ وہ آپ جب تک نہیں پڑھو گے چاہے آپ لاکھوں دفعہ پڑھ لوگے لیکن تب تک اثر نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی تسخیر کا عمل نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے یہ چھوٹی سے لفظ ہیں یہ تسخیر یہ سات مرتبہ اپنے پاس اپنے اگربتے سلگا لی جائے گا خود بھی خوشبو لگا لی جائے گا پاک صاف ہو جائے گا اکیس دن کا یہ عمل ہے الحمدللہ تین دن گیرہ دن سات دن پاندن نو دن اکیس دن اٹھارہ دن جتنے بھی تاک دن ہیں ان میں ان موقعین کی حاضری ہو سکتی ہے اکیس دن تو میں نے بہت زیادہ گئے ہیں یہ کم از کم چار چار سے پانچ پانچ سے گیارہ گیارہ سے بس اتنے انہی دنوں تک تو الحمدللہ یہ کامیہ ہو جس کو بھی دیا ہے وہ کامیہ ہو ہے تو آپ نے بھی دیکھیں محنت میں عظمت ہے ایک عمل کو پکڑیں میری ایک بات آج وہ اسے سن لیں عمل عظیم کو ایک عمل کو پکڑیں کبھی کوئی عمل کبھی کوئی عمل کبھی کوئی شروع کیا کبھی کوئی بے شک آپ سنتے ہیں آپ کو پسند آتے ہیں لیکن عمل ہمیشہ ایک عمل کو پکڑیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میری تو پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان سے آسان ترین عمل بتائے جائیں لیکن آپ کا بھی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ ایک عمل مبارک کو پکڑیں اور اس کے پر کامیہ بھی حاصل کریں اگر جس دن آپ نے ایک عمل کو پکڑ کے اس کے پر کامیہ بھی حاصل کر دی تو یقین مانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی ایک بات یاد رکھیں ہر چیز کا فیض مبارک اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اللہ پاک چاہتے ہیں تو انسان کو ہر طرح سے اس کے زندگی کو اس کے لمحات کو انسانیت کو ہر چیز کو بدل دیتے ہیں اگر آپ پہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کوشش کریں ہمت نہ ہارے تو کل رب مضبوط رکھیں اگر اللہ پاک نے آپ کے دل کے اندر آپ کے ذہن کے اندر مقلین کا فیض یا ان کو دیکھنے کی طاقت تھی تو انشاءاللہ ضرور دیکھائیں گے نمبر دو اور ایک بات یاد رکھیں جب تک آپ عمل کمپلیٹ نہ کریں مکمل نہ کریں تو مقلین سے بات ابھی نہ کریں کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی حصار اپنے پاس قائم کر لیں اگر ہم آپ کے ساتھ شرائط شیئر کرتے ہیں یا آپ کو شرائط ہر ویڈیو میں دی جاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ٹھیک ہے شرائط کو نظر انداز نہ کریں ہر طرح کے شرائط پڑھیں جتنے بھی میں نے آپ کو کتنے میں نے آرانا قسم کے شرائط یہاں تک کہ میں نے پرہیر چلانی جمالی کے بھی شرائط ہر قسم کے شرائط آپ کے ساتھ شیئر گئے ہیں آپ وہ بھی کریں آج کے بعد جتنے بھی میری ویڈیو ہوں گی ان کے ٹائٹل جو اردو زبان میں ہوں گے آپ کہیں پر بھی اردو کو ٹائپ کریں جس عمل کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوگا اردو میں ٹائپ کریں گے تو آپ سرچ کریں گے عمل آپ کو بہت سانی مل جائے کرے گا یہ آپ کی آسانی کے لئے کر دیا گیا ہے اردو میں ان کے ٹائٹل دے دیئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو بھی مشکل نہ ہو اور جو سرچ کر رہا ہے یوٹیوب کے سرچ انجن میں اگر آپ لکھتے ہو اردو میں اردو کی بورٹ میں لکھ کر وہاں پر پیسٹ بھی کرتے ہو تو الحمدللہ ہماری ویڈیو وہ آپ کے پاس آ جائے گی آپ بہت سانی کر لیں گے ٹھیک ہے بہت سوال آ رہے تھے کہ آپ بھی ہمیں آپ کی ویڈیو نہیں ملتی اکس دفعہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کے آسانی کے لئے یہ کام کر دیا گیا ہے جتنے بھی شرائط ہیں ان کو آپ بہت سے دیکھا کریں شرائط کو کبھی بھی نہیں بھولا کریں کیونکہ شرائط بہت عظیم ہوتے ہیں اور آپ کی فائدی کے لئے ہی اتنی ساری شرائط جو بتائیں گے ہوتے ہیں تاکہ مشکل میں کوئی پرابلم نہ ہو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا اور ایک گزارش ہے اپنے تمام سسکرائبر سے اور کوئی تو نہیں ابھی جنہوں نے سسکرائب کیا ہے صرف ان کے لئے ایک میری دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا آن لین قرآن اکیڈمی کو سسکرائب کریں تاکہ میں چاہتی ہوں میرے دل میں ہے کہ میرا یہ چینل دنیا کا بہت بڑا چینل بنے تاکہ جتنی بھی میرے فضائف ہیں اور جتنے بھی ہمارے مدرسے والوں کی محنت ہے اس کو روائے گا جانے دیں کیکہ نمبر دو بہت مشکل سے بہت ہمت کر کے اس بیڑے کو اٹھایا گیا ہے بہت مشکل سے بہت ہمت کر کے اس کو آپ تک پنچایا گیا ہے پلیز ہماری مدد کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے نمبر دو ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے امیات میں ذکرات میں وزائف میں یا پھر حدیث مبارکہ میں یا توبہ ناؤس بللہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو ضرور بات کیا کریں ضرور شیئر کیا کریں اجازتیں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ کیا مسئلہ کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصف صرف وصرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصف کو تکلیف مجھانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو دن دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی ملجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبکہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں امن کو اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بطر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں چلائے گی وہ عام جمعیرات کے لائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے ٹور میٹر دن جمعیرات کے لائے گی یہ آپ کو واضحہ کرنے کے لئے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی کر گئے آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئے ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دو دہی لکھن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت، انڈا، بچلی، دودھ، دہی، لسن، پیاز اور سرکہ، میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سرکے بار پٹھوانا موزے، غیرہ، بستر پر کسی ویارتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پٹھوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاچے کی روچی یا پیز زیادون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دو ہے رجل کی دعا رجالے وائد کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتح آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کرتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی جو بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا کریں دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں گناہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کھٹکا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئیٹن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ ویر اپ کیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تف اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں شکریہ